تو اس سبر کے بدلے میرا اللہ تجھے جنت دے اس نے اب یہ نہیں سکا کہ آپ دعا کریں آخرت دیکھی جائے کبر دیکھی جائے آگے کیا ہوگا یہ دیکھی جائے نہیں ان کا مکمل یقین ان کے بچوں کا بھی مکمل یقین تھا کہ موت ہے موت کے بعد پھر اٹھ رہا ہے تو موت کا یقین نہیں آیا جنازے ہم نے سب کے اٹھا دیئے لیکن ہمیں خود کو یقین نہیں آ رہا کہ میری بھی باری آ رہی ہے لیکن ان کے بچوں کا بھی یقین ہے جب آپ نے فرمایا سبر کرو گی تو جنت ملے گی وہ فوراں نہیں بولی اللہ کے ابھی پھر آپ دعا مت کیجئے سبر کر کے میں اپنے رب سے جنت دی یہ صحابہ اکرام کی بچیوں کی قفی ہے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹی کی یہی تربیت کی ہے سیدہ فاطمہ کو آپ نے بولا تھا بیٹا فاطمہ سلینی میں مالی معاشر دنیا کا مال جو چاہتی ہو لے لو لیکن ان کی دی نفسہ کی من النار بیٹا آگ سے تُو نے اپنے آپ کو خود بچا اگر صرف دنیا کرتے 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 کبر میں چلی گئی تو تیرا باپ بھی تجھے آگ سے نہیں بچائے شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ان کے بچے ان کی یہی سوئی تھی آخرت ہماری سوئی ہے دنیا بولان تین چار مندلہ بنگلا کب میں بناوں بڑی گاڑی میرے پاس کب آئے بیٹے کا روزگار کیسے چلے گا بہیس ہی طرف لگے ہوئے فجر ٹیم سوئے ہو سارے جھو ٹیم کام کاج پہ نکلے ہم تو اپنا مستقبل ڈگریوں پہ ایسے سمیں بیٹھے ہیں کہ کئی سکول ہیں ہمارے ریلی لکھا میں آس پاس میں جہاں نماز میں پبندی ہے نماز نہیں پڑی اور ہم مسئلہ پوچھتے ہیں جب لیڈ دیر سے چھٹی ہو اسر ٹیم زور کی پر سو سے تجھ پہ تو رہے اپنے دین کو دعو پہ لگاتے ہیں اور پتہ نہیں اس ڈگری سے تیرے بیٹے کو کچھ ملتا یا نہیں ملتا ادھر ایم اے کی ڈگریے لے کر لوگ ریڈیے لگا رہے ہیں تو سمجھتے ہیں سکول کی ڈگری آئے گی تو روزگار چلے آپ کی اولاد کے رزق کے فیصل زمین پہ نہیں ہوتے آسمان پہ ہوتے ہیں ڈگریوں میں رزق نہیں ہے کئی انپر لوگ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جن کے باس دنیا کی تعلیم نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اتنی دولت دیئے کہ اس آپ کتاب کرنے بیٹھ جائے تو ان سے دولت سنبھالی نہیں جاتی انہی نہیں جاتی جنہی آخرت کو سامنے رکھیں ہر روح ہر عمل زبان کھولی ہے بولنے لگے ہو اس میں یا تو آخرت کا فیدہ ہوگا یا نقصان ہو آخرت کا فیدہ اور نقصان دیکھے دنیا کا نقصان اقیقت میں نقصان تو ہوتا ہی نہیں ہے اس میں بھی اللہ خیر رہ رہے اولائک اللہ اشترہو الحیات الدنیا لیکن یہ ہی عدی ہے جو بعض کتاب کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے ہیں جس میں فیدہ نظر آیا سچ بولت سچ میں نقصان نظر آیا جھوٹ بولت دھوکہ لیا بھراد کیا یہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی خریدتے ہیں بالآخرہ آخرت کے بعد آخرت کو انہوں نے پیجر چھوڑا ہوا دنیا سامنے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ اللہ پاک فرماتا ہے ان سے عذاب کبھی بھی حلقہ نہیں کیا جائے مرنے کے بعد جب سزا شروع ہوگی جو جو وقت گدرے گا تُو تُو سزائیں پڑھتی جائے فَلَا يُخَفَّفُ عَلُمُ الْعَذَابَ موت کے وقت ہی ساری روشنے ہو جائے فَقِئِ وَإِذَا تَوْقْفَتْهُمُ الْمَلَائِكَ يَزْرِبُونَ بُجُوْهَهُمْ بَا دَبَارَوْا موت کے وقت ہی فرشتے آتے ہیں اس کی روح لینے کے لیے آتے ہیں اس کو مارتے ہیں اس کے چیرے پہ مارتے ہیں اس کی پشت پہ مارتے ہیں بلا تیرے دنیا دار کی در رہے دوست کی در رہے تیرے رشتے دار کی در رہے بلا اپنے بیٹے کو جس بیٹے کے لیے تُو نے حلال و حرام کی تمیز ہی چھوڑ دی اس کو کہا تجھے بچائے لیکن کون اس کی سزا 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 اس کی تو آواز پہ بھی پڑتا ہے آواز دیتا ہے بیٹے میں نے اتنا کچھ بنایا تیرے لیے کمایا مجھے بچا تُو کو اپنی پڑی وہ تو مولویوں سے دعا کروا رہا ہے کہ اس بابے سے جان کب چھوڑے دعا کرو اللہ اس بابے پر رہم کرو مانا یہ ہے اس کو مار دے جن کی خاطر جو جھوٹ بوڑ رہے فراد کر رہے وہ تجھے مارنے پہ لگے ہو جائے یہ کب جائے گا جداد ہمارے ہاتھ کب ہے تو پھر موت کے بعد کی سفتی فَلَا يُخَبَّبُ أَنْهُ الْعَدَانِ کبھی بھی عذاب ہلکا نہیں کبھر میں جائے گا اُدھر سخت اشر کے میدان میں جائے گا اُدھر سخت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبروں کو دیکھ کے بڑا روتے ہیں جسی نے کہا جائے نم کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں دو کبر کے تذکرے پہ آپ اتنا کیوں ہوا کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے سنائے کہ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلِ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ کبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے فَإِنَّ جَا مِنْهُ آحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرْ جو یہاں کامیاب ہو گیا تو جیسے جیسے وقت مزرے گا اس کے لیے آسانی آتی گا اور جو ادھر پھنس گیا تو اس پہ جون جو وقت مزرے گا سختی آتی گا اللہ کہتا کُلَّ مَا خَبَقْ زِدْنَاهُ سَعِیْرَا جن کو ہم آگ کا عذاب دیں گے جب کبھی آگ تھنڈی ہوگی یا وہ اس سزا کا عادی بنے گا ہم اس کی سزا کو اور بڑھا دیں آگ اور ٹیز کر دیں فَلَا يُحَفَّفْ أَنْهُمْ الْعَدَابِ صرف دنیا کا سوچنے والے ان سے عذاب الکا نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نا وہ مدد کیا جائے گا کوئی بھی ان کو چھڑا نہیں سکتا چھڑا نہیں چھڑا کمر میں کون چھڑا ہے وہ جنہوں نے چھڑانا ہے وہ تو مٹی زیادہ ڈار رہے ہیں سلیبیں اچھے طریقے سے بند کرتے ہیں کہ یہ باہر نہ آئے تو جان تیرا رب جان وہ ہماری خاطر اپنے رب کو نراز کرتا ہے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ دھوکھے ہیں دھوکھے فلاں بابا بچا لے گا کوئی بھی نہیں بچائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی بھنس گئی تو تیرا باب بھی تیرے کام نہیں ہے تو یہ بابے کہے بابے کہاں بچا سکتے ہیں سندھ کے علاقے میں کہتے ہیں قبر کی جگہ بکتی ہے رحمانی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی بس یہ پیر صاحب کی گرانٹی ہے جو ہی تو دفن ہو جاتا ہے پیر صاحب جانے اور اللہ جانے یہ سب دھوکھے اور فراد ہی فراد ہے آگے ہمارے اعمال کام آئے جب انسان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے پیچھے سے عوام کی صورت عالی ہے اس کے رشتہ دار اس کے محلے دار بچوں کے لیے اس نے کیا چھوڑا بچوں کے لیے کیا کر کے گئے اور فرشتوں میں کیا آباد ہوتی ہے فرشتوں میں اس کی روح نکلنے کے بعد جہاں سے روح گزرتی ہے فرشتے پوچھتے کیا اللہ ہے دیکھئے کیا لے کے آیا نمازیں لے کے آیا روزیں لے کے آیا کچھ صدقات و خیرات بھی لائے ادھر کے لیے اس کے پاس راشن ہے یہ صدا ہو میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا اولئیک الذین اشترہوا الحیات الدنیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی صدقی کو بالآخرہ آخرت کے لئے جنہوں نے اپنی آخرت بھیج تباہ کر دی دنیا بنائے اور صورتِ آل یہ ہے دنیا بھی نہ بنی آخرت بھی گئی فَلَا يُخَفَّبُ عَنْهُمُ الْعَدَابِ ان سے عذاب کبھی بھی حلقہ نہیں کیا جائے وَلَا هُمْ جُنْسَرُونَ اور نہ ہی وہ مدد کیا جائے اولئیک الذین اشترہوا الحیات الدنیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید دنیا کی زندگی کو بالآخرہ آخرت کے بدلے فَلَا يُخَفَّبُ عَنْهُمُ الْعَدَابِ ان سے کبھی بھی عذاب بھلکہ نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ہی وہ مدد کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرنے کی تحریق اطاف فرمائے لامِ آخرت کا فائدہ اس کو ترجیح دینے کی تحریق اطاف فرمائے بَقُونَ كُوْرِحَادَا اَسْتَقْصِرُ اللَّهِ وَلَكُمْ وَلِسَاءِ